جے گروہ جی سنگا جی آج شنی وار ہے بڑھا ہی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے شنی وار کا سنگا جی دو دن کے بعد کروہ چوتھ ہے کروہ چوتھ کا دن سنگا جی آنے والا ہے صرف اور صرف دو دن کے بعد گروہ جی کی بڑی کرپہ ہونی ہے سنگا جی گروہ جی آج شنی وار والے دن میرے سے ساتسنگ شیئر کروارے ہیں میرے کو بڑھا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائننشل پروپلم اگر آپ کے گھر میں چل رہی ہے سنگا جی تو آج کا یہ شنیوار کا سپیشل سسنگ گروہ جی نے صرف اور صرف آپ کے لئے بلیس کر دیا ہے اگر آپ آج کے اس سپیشل سسنگ کو سن لوگے نا اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا گروہ جی آپ کے اوپر کرپا کر دیں گے سنگا جی گروہ جی آج آپ کے پورے پریوار کو بلیس کر دیں گے تو آپ آج میری بات کو مانو سنگا جی آج کے اس شنیوار کے اس سپیشل سسنگ کو ضرور سنو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مت جانا اور نیچے لائک شیئر کرنے کا بٹن آ رہا ہے سنگا جی اس کو بھی ضرور دبانا تاکہ یہ سسنگ آگے اور سنگا تک جائے اور سنگا اس سسنگ کو سنے اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جے گروہ جی سنگا جی آج ہم سب راجی و انکل جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں سنگا جی دو دن کے بعد کروا چوتھ کا دن ہے اتنا سنگا جی اتنا بڑا دن ہے اتنا بڑا دن ہے اس دن ہی سنگا جی میرے اوپر میرے پریوار کے اوپر گروہ جی کی بڑی کرپا ہوئی تھی میری آنٹی کو سنگا جی گروہ جی نے مرتے مرتے بچایا ہے مرتے مرتے وہ بھی کروا چوتھ والے دن سنگا جی میں آج آپ کو سب کچھ بتاؤں گا سب کچھ میرا نام راجیب ہے میں دلی کے اندر رہتا ہوں سنگا جی پتہ ہے کیا ہوا یہ کروہ چوتھ کے دن کی ہی بات ہے جو میرے اوپر گروہ مہاراجی نے کرپا گری ہے سنگا جی میری آنٹی کا نام ہے میکھا سنگا جی اب ہماری ایک دو سال پہلی شادی ہوئی ہے سنگا جی دو سال ہو گئے ہیں شادی ہوئے ہوئے مطلب نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہم دونوں کا پریوار گروہ جی کی سنگت ہے ہم دونوں بھی گروہ جی کو مانتے ہیں بہت زیادہ مانتے ہیں سنگا جی مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہماری جو شادی ہے نا سنگا جی شادی کا پہلا کارٹ گروہ جی کے بڑے مندر میں ہی گیا تھا اتنا زیادہ سنگا جی ہم گروہ جی کو مانتے ہیں اور گروہ جی نے ہمارے اوپر کرپا بھی کری ہے سنگا جی پریشانیاں بہت آئی ہیں لائف کے اندر بہت اتنی پریشانیاں آئیں کام سے لے کر پیسو تک پیسو سے لے کر ہیلتھ پرابلم سنگا جی بہت ساری دکتیں آئی پر گروہ جی نے ایک ایک کر کے ساری ختم کر دی سنگا جی اور اب کروہ چوتھ والے دن دیکھ لو آپ ابھی کروہ چوتھ آنے والا ہے دو دن کے بعد ہے سنگا جی گروہ جی میرے سے آج سسنگ شیئر کروا رہے ہیں وہ بھی اتنے بڑے چینل کے اوپر کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میرا سپنا تھا سسنگ شیئر کرنا میری آنٹی کبھی سسنگ شیئر نہیں کرتی میں نے بھی سنگا جی کبھی آج سے پہلے سسنگ شیئر نہیں کرا یہ میرا فرس ٹائم ہے اگر سنگا جی میٹ سے کوئی بھول ہو جائے تو ہاتھ جوڑ کے معافی میرا مطلب کی پہلی بار سسنگ شیئر کر رہا ہوں وہ بھی اس چینل کے اوپر پلیس سنگا جی آپ سسنگ کو لائک کر دینا شیئر کر دینا کیا ہوتا ہے سنگا جی بھی دیکھو شادی ہماری دو سال پہلے ہوئی تو نا مطلب نیا نیا شونک ہوتا ہے اور مطلب ایسے رکھنا بھی چیئے سنگا جی اچھی بات ہوتی ہے میری آنٹی نے کروہ چوتھ کا ورت رکھا کروہ چوتھ والے دن اب سنگا جی دیکھو اس کو عادت مطلب تھی نہیں اتنی ہے نا کیونکہ ابھی دو سال پہلے شادی ہوئی تو اس کو سنگا جی حیبٹ نہیں تھی کی مطلب ورت رکھنے کی نا پوری اس کو عادت نہیں تھی تو کیا وہ سنگا جی نیا نیا تھا تو میں نے بھی بول دیا چلو میں بھی ورت رکھوں گا مطلب آپ رکھ رہے ہو تو میں بھی رکھوں گا آپ کے لئے سنگا جی دیکھو میں نہ کسی کو ایسے دیکھ نہیں سکتا اور خاص کر کے اپنی آنٹی کو کہ میں تو کھا پی رہا ہوں اور میری آنٹی ایسے بیٹھے ہوئے سنگا جی یہ میرے سے ہے مطلب یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا سنگا جی کرنا تو بڑے دور کی بات ہے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اب کیا ہوا سنگا جی کروہ چوتھ کا دن آیا اب میں نے اپنی آنٹی سے پہلے پوچھ لیا کہ میگہ دیکھو آپ اگر ورط رکھ سکتے ہو تو آپ رکھنا ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ گروہ جی کو مانتے ہیں گروہ جی کی سنگت ہیں گروہ جی نے ہمارے اوپر کرپا کرنی ہی کرنی ہمیں کچھ نہیں ہوگا تو ایسی بات نہیں ہے سنگا جی میری آنٹی نے کہا نہیں نہیں میں ورط تو رکھوں گی رکھوں گی کیونکہ یہی تو میرا وہ ہے کہ اپنے اپنے انکل کے لئے ورط ہم رکھی سکتے ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ نے رکھنا ہے تو آپ رکھو پر میں بھی آپ کے ساتھ رکھوں گا میں آپ کو ایسے اکیلے ورات رکھنے نہیں دوں گا میں ساتھ رکھوں گا انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے سنگا جی میں نے تو دیکھو ورات رکھ لیا کیونکہ میں پہلے بھی سنگا جی کئی بار میں نے ورات رکھے ہوئے ہیں تو میں نے سنگا جی مطلب کہ نورمل ورات جو ہوتے ہیں سنگا جی ایسے مطلب ویڑوار کا سوم وار کا ایسے کرکے اس دن ان کی طبیعت ایسی خراب ہوئی ایسی خراب ہوئی سنگا جی کہ مرتے مرتے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا مرتے مرتے سنگا جی مطلب گروہ جی نے اس کو بچا لیا ورنہ اس کو سنگا جی کچھ بھی ہو جاتا اور مطلب نام دیکھو مطلب کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس دن کیا سنگا جی ہوتا کیونکہ میرے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا میرے سامنے سنگا جی ایک ایک چیز میرے سامنے ہو رہی تھی میں آپ جاتوں کیسے ہوا سنگا جی میری نہ گھر کے نیچے ہی دکان ہے سنگا جی برطنوں کی جو میری دکان ہے سنگا جی برطن کی دکان ہے گھر کے نیچے اور اوپر میرا گھر ہے سنگا جی میں مطلب صبح صبح کے ٹائم رہا اپنا مطلب تیار وغیرہ ہو کے اب میرا تو ورط تھائی میں نیچے آکے اپنی دکان پہ آگیا کام کرنے کے لئے دکان کھول لی سنگا جی میری آنٹی کا ورط تھا اب مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ اوپر کیا کر رہی ہیں کیا مطلب سو رہی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں ٹی وی دیکھ رہی ہیں فون دیکھ رہی ہیں مجھے نہیں پتہ اچانک سے میری ممی کا میرے کو کال آتا ہے دکان پہ نیچے کی تو اوپر آجا جلدی سے جلدی میگا کی طبیت خراب ہو رہی ہے سنگا جی میں نے پوچھا کیا ہو گیا میگا کو اپنی ممی سے پوچھے ممی کہتے ہیں پتہ نہیں وہ نہ بھی ہوش ہو گئی ہے نیچے یہ مطلب کی گری گئی ہے وہ نیچے لیٹی ہوئی ہے زمین کے اوپر میں سنگا جی دوڑا دوڑا فٹا فٹ سے گیا اوپر سیکنڈ فلور پہ ہم رہتے ہیں فرس فلور پہ میرے ممی باپا ہوتے ہیں میں دوڑا دوڑا گیا سنگا جی سیکنڈ فلور پہ وہ سانس چڑ گیا بڑا جیسے گیا سنگا جی سامنے میری آنٹی میگا میگا آنٹی زمین کے اوپر لیٹی ہوئی ہیں اور آنکھیں بالکل بن بے ہوش فٹا فٹ سنگا جی آپ مانو گے نہیں میں نے فٹا فٹ ایمبولنس کو کال کرا ایمبولنس نہیں آئی ہاسپٹل میں کال کرا ہاسپٹل والے بھی نہیں آئے میری ممی نے کہا جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جا ورنہ کچھ ہو جائے گا اس کو اور مجھے لگتا ہے ورد کے چکر میں ایسا ہو اس کو بڑی ٹینچن تھی ورد کی سنگا جی دیکھو آپ مطلب اس دن کچھ نہ کچھ ہماری لائف میں برا لکھاوا تھا کچھ نہ کچھ سنگا جی اس دن ہونا تھا کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دیکھا ہے سنگا جی میری دوست کی آنٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اس نے میں کوئی پہلے بتایا تھا کہ ایک دن کروا چوتھ والے دن ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی میرے دوست کی جو وائف ہے ان کی یہ میں نے سنگا جی سنی ہو یہ بات اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے آنکھوں دیکھی سنگا جی میں ڈر گیا بڑا میں فٹا فٹ سے ہمارے گھر کے پاس ہسپیٹل ہے بڑا اچھا پرائیوٹ ہسپیٹل میں فٹا فٹ سنگا جی میں نے گاڑی سٹارٹ کری ممی کو ساتھ میں کہا ممی آپ چلو پاپا چلیں سنگا جی میں فٹا فٹ گیا ہسپیٹل میں جا کے ایڈمیٹ کرا وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وائف جو ہے نا جو مطلب میگہ آنٹی ہے ان کی ہارٹ بیٹ ہم مطلب کی نہیں آرہی ہے نام پلس دیکھ پا رہے ہیں ان کی سنگا جی میں ڈر گیا کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا ہارٹ بیٹ سنگا جی دل ہی بلکل بند ہو گیا تھا دل کام کرنا بند ہو گیا تھا سنگا جی بی پی بلکل لو چلا گیا تھا ڈاکٹر نے کہا یہ کیا ہو گیا ان کو ان سے اگر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آج ان کا ورات ہے کروا چوتھ کا وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گئی ہیں گیا انہوں نے سنگا جی میرے کو ایک بات ہی بولی کہ آپ ان کو منع نہیں کر سکتے تھے کہ آپ ورات مت رکھو اگر آپ سے رکھا نہیں جا رہا تو کوئی ضروری تھوڑی ہے سنگا جی ڈاکٹر نے ایسے میرے کو ڈاٹا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان کا تو ورات ہے یہ ساتھ میں میرا بھی ورات ہے وہ کہتے توڑ دو ورات کو کچھ کھالو آپ کی منع آپ بھی ساتھ ہی لیٹے ہوں گے ابھی آپ بھی ساتھ ہی آج میں ہو جاؤ گے سنگا جی وہ اتنا میرے کو گصہ سا رہے تھے دوکٹر صاحب اور کئی نہ کئی سنگا جی وہ مطلب وہ اس بات کو لے کے دکھی تھے کہ جب آپ کی باڈی ایلاو نہیں کر رہی ہے تو آپ کیوں برات رکھ رہے ہو طبیعت خراب ہو جائے گی کچھ ہو جائے گا تو اس کا جمعہ دار کون ہوگا سنگا جی کون ہوگا گھر والے یا پھر ڈاکٹر وہ میرے کو یہ سمجھا رہے تھے میری ممی نے بھی کہا کہ ہم نے اس کو کتنی بار کہا ہے کہ تیر سے ورات نہیں رکھا جاتا تو تو کیوں رکھتی ہے میں بھی تو نہیں رکھتی میری ممی سنگا جی آج تک ورات نہیں رکھتی کربا چوتھ کا آج تک میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے 35-40 سال ہو گئے ان کی شادی ہو گئے میری ممی باپا کی میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا ان کو ورات رکھتے ہوئے وہ بھی کربا چوتھ کا تو خاص کر کے ہاں نورات رکھتے ہو تو سنگا جی ورات دیکھو وہ تو اس میں تو آپ مطلب فلاہاری جو مطلب بھوجنے ہوتا ہے وہ تو کھا سکتے ہیں کھانا فلاہاری کھانا پر اس میں سنگا جی آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے کچھ بھی بس ایک بار صبح کھانا ہوتا ہے سرگی کے ٹائم اس کے بعد کچھ نہیں سنگا جی کچھ بھی نہیں یہ میں نے اور ڈاکٹر نے میرے کو یہ بات بول دی کہ آپ ایسا کرو ان کو کسی بڑے ہسپیٹل میں لے جاؤ وہ سنگا جی مطلب ایک طریقے سے وہ نرسنگ ہوم ٹائپ ہے اتنا بڑا ہسپیٹل نہیں تھا نرسنگ ہوم تھا پر ٹھیک تھا تھا سرجری وغیرہ وہ کر دیتے تھے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کرو مطلب آپ اتنے آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہو آپ پلیس کچھ کرو آپ اس کو ٹھیک کر دو سنگا جی نے میرے کو کہا کہ اس کا بی پی لو ہو گیا ہے ہارٹ ریٹ آنی رہا کچھ دھڑکنیں چلنی رہی ہیں میں کیا ٹھیک کروں اس کو کیا ٹھیک کروں میں اس کو بے ہوش پڑی ہوئی ہیں آپ کی آنٹی سنگا جی نے میرے کو کہا کہ آپ کسی بڑے ہارپٹل میں ان کو لے جاؤ ورنہ ان کی جانبی خطرے میں چل رہی ہے سنگا جی یہ بات جب انہوں نے بولی نا یہ بات کہ ان کی جانبی خطرے میں ہے میرے پاپا کو سنگا جی دیکھو ٹینچن تو مجھے بھی تھی ممی کو بھی تھی میرے پاپا کو بھی تھی پر سنگا جی اگدم سے ہم لوگ بڑے ڈر گئے گیا رہی یہ کیا ہو گیا کہیں کچھ برہ تو نہیں ہو جائے گا سنگا جی من میں ایسی باتیں مطلب گلت باتیں آنی شروع ہو گئی من کے اندر گلت چیزیں آنی شروع ہو گئی سنگا جی میں دوڑا میں نے فٹا فٹ گاڑی نکالی ہاپٹل کے باہر سے اور میں لے گیا بڑے ہاپٹل میں ہمارے گھر کے مطلب کی دور ہی ہے سنگا جی پاس نہیں تھا میں لے گیا ساتھ میں میرے ممی پاپا دونوں اور میری آنٹی جو مطلب کی میگا آنٹی ہیں میں لے گیا سنگا جی بڑے ہاپٹل میں جی مطلب میں جیسی گیا وہ اتنے سوال پوچھ رہے ہیں میر سے کہ مطلب کی ان کو کیا ہوا ہے کب سے ایسے یہ ہے وہ ہے کوئی ہسٹری ہے ایسے کوئی بیماری کی ہسٹری کوئی بلڈ پریشر کوئی شکر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میر سے آپ ہاتھ جڑوا لو آپ اس کو ٹھیک کر دو بس ٹھیک کر دو اس کو بس سنگا جی وہ ایڈمیٹ ہی نہیں کر رہے تھے بینہ بات ہو انہوں نے پہلے میر سے سارا کچھ پوچھا تب جا کے سنگا جی ایڈمیٹ کیا اور ایڈمیٹ کرنے کے بعد وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی آنٹی کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے ڈیتھ ہو چکی ہے سنگا جی اب بات سنکے نا مجھے مطلب میرا دماغ ہی بلکل بند ہو گیا تھا کہ یہ کیا بول رہے ہیں میں کہاں کھڑا ہوں مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ کہاں پہ کھڑا ہوں یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ اچانک سے جہاں میری آنٹی ایڈمیٹ تھی اسی روم میں ایک ڈاکٹر آتے ہیں وہ مجھے پتہ کیا کہتے ہیں آپ ٹینشن مت لو ایک دو گھنٹے رک جاؤ سب کچھ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا آپ چنتہ مت کرو اور وہ چلے گئے وہاں سے وہ چلے گئے سنگا جی وہ ڈاکٹر صاحب میری ممی کہتی ہے ابھی جو آئے تھے وہ کون ہے میں نے کہاں وہ بھی ڈاکٹر ہے یہاں پہ ہسپٹل میں تو وہ کہتی ہے وہ کیا وہ تو کچھ اس کو کر کے ہی نہیں گئے کوئی دوائی نہیں کوئی گلوکوز نہیں کچھ نہیں تو تو یہ ٹھیک کیسے ہوگی ابھی تو اس کی جان بھی خطرے میں ہے میری ممی کہتی ہے تو جاکہ کسی اور ڈاکٹر کو لے کے آ ورنہ اس کی جان خطرے میں ہے کچھ بھی ہو جائے گا اس کو ہماری بہو کو سنگا جی میں کیا دیکھتا ہوں اتنی دیر میں میں گروہ جی سے ارداست میں نے ہر وقت گروہ جی کا نام میرے اندر سنگا جی میں جب پیرا تھا جائے گروہ جی جائے گروہ جی اوم نمش شیوائے شیو جی صدا سہائے اوم نمش شیوائے گروہ جی صدا سہائے یہ تمہیں جب پیرا تھا میں کیا دیکھتا ہوں میری آنٹی کے یعنی کی میگہ کے جو ہاتھ ہے نا وہ ہل رہے ہیں اپنے آپ جو انگلیاں ہل رہے ہیں میں نے کہا ممی وہ دیکھو میرے پاپا کہتے ہیں ہوش آگیا اس کو ہوش آگیا میں پاس گیا سنگا جی اپنی آنٹی کے دیکھا تو دھیرے دھیرے کر کے وہ اپنی آنکھیں کھول رہی تھی اور وہ مجھے ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ گروہ جی نے میرے کو بچا لیا گروہ جی نے میرے کو بچا لیا گروہ جی آئے تھے ابھی میرے کو لنگر پرشاد کھلا کے گئے ہیں میں تب میں ٹھیک ہوئی ہوں گروہ جی نے بچا لیا گروہ جی نے میرے کو مرنے سے بچا لیا یہ بات سنگا جی اس نے میرے کو بولی ہے کہ گروہ جی نے میرے کو مرنے سے بچا لیا میں نے تب ہی آپ سے پہلے کہا کہ میری آنٹی کو گروہ جی نے مرتے مرتے بچایا اور یہ لائیب ہوا ہے سنگا جی سب کچھ مطلب دیکھو گروہ جی کو سب کچھ پتا ہے سب کچھ اور ایسا نہیں ہے کہ جب آپ پریشان ہوں گے جب آپ دھکی ہوں گے تو گروہ جی نہیں آئیں گے وہ آئیں گے آپ کی ہیلپ کرنے آئیں گے آپ کے اوپر کرپا کرنے وہ آئیں گے سنگا جی آپ چنتہ مت کرو بس کیونکہ آپ چنتہ کرو گے تو اور پرابلم پھر وہ بڑھ جاتی ہیں اس کے بعد ہم سب نے گروہ جی کا شکرانہ کیا اور ہم گھر آگے سنگا جی اس طریقے سے ہوا تھا کروہ چوتھ والے دن میری آنٹی کے ساتھ پلیز آپ سسنگ کو لائک کرنا شیئر کرنا نیچے بٹن آ رہے ہیں دونوں لائک کرنے والے شیئر کرنے والے پلیز سنگا جی جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی جائے گروہ جی آپ سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جائے گروہ جی اور کروہ چوتھ کی مطلب جو بلیسنگز ہے نا گروہ جی کی وہ اپار ہے اپار ہے سنگا جی اپار کرپا کرتے ہیں وہ اپنی سنگت کا اتنا خیال رکھتے ہیں اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہم لوگ تو وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ نہیں سوچ سکتے وہاں تک جتنا وہ ہمارا دھیان رکھتے ہیں ہے نا اب میری آنٹی کو جیسے بچایا انہوں نے ڈاکٹر بھی حیران تھے بات میں جب ڈاکٹر آئے نا مطلب اس روم میں ڈاکٹر کیسے آپ کو ہوچ کیسے آیا آپ کو ہوچ کیسے آگئے کون سی دوائی دیئے آپ کو وہ ایسے باتیں کر رہے تھے پلیس سنگا جی جائے گروہ جی سنگا جی سنگا جی سنگا جی سنگا جی شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گروہ جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گروہ جی کے نئے سنگ سننے کو مل سکیں جائے گروہ جی سنگا جی